اسلام علیکم ناظرین ملکم بیک ٹوڑی ملغانی ولاؤگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنے عید کی چھٹیاں پر خوبی اچھے سے گزار رہے ہوں گے جی ایسا ہے کہ جی ہوا کا فلو بہت زیادہ تھا جو گفتگو میں نے یہاں پہ ویڈیو میں کی ہے وہ غائب ہے تو پھر آگے جتنے بھی ویڈیو سے اس میں ہواس کلیر ہے چلیں میں آپ کو آگے کبھیو دکھا دیتا ہوں تو جی آج کبھیو کچھ اس طرح ہے کل سے کوئٹا میں ایک ویک پورا بارشیں بتائی ہوئی ہیں اور موسم بڑا سوہانہ ہے اور اس سوہانے موسم میں باہر نکلنا اور چکر کیلئے جانا کوئٹا والوں کا جو ہے سمجھیں آپ ایک عادت ہے جہاں بارش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اگر آپ دیکھ سکیں یہ جو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں جو روڈ پر اللہ کی رحمت ہی ہم کہیں گے یہ تو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک اس پانی کو سیف نہیں کیا ورنہ یہ بارش کا پانی اگر ہم سٹور کرتے نا چھوٹے موٹے ڈیم بنا دیتے یا پانڈز بنا لیتے جس میں پانی ہمیں لوچستان میں وٹر لیول بھی اس کا اچھا مل جاتا تو خیر باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موسم اور جو ہماری رائیڈ ہے وہ نکل رہی ہے اسی پر جائیں گے تو جی اللہ اکبر کرنے لگا تھا موبائل نظر کر دیا یہ جی افراد صحاب خان اسلام علیکم یہ آڈینس کے لئے ہیں میں آپ اور مسلم دعا کر چکے ہیں پہلے بھی کہاں جی آج بارش میں آپ کا کیا ارادے بن گئے ہیں آج بارش ہو رہی ہے موسم اچھا ہے تو سوچا چلے اڑک تھوڑا پہاڑوں کا نظارہ کریں زبردست عید کے دن ہیں ابھی تر چھوڑیا ختم نہیں ہوئی ہے تھوڑا سبون ہے اس وقت موجود ہیں کینٹ میں اس وقت موجود ہیں اس وقت بارش ہو رہی تھی اب رک گئی ہے تو موبائل کافی شکی شکی ہو رہا ہے کینٹ کا آپ کو پتا ہے یہ ایک الگ دنیا ہے تم جو گانا بند کرتے ہو شایر ہے گانا بتا کیا اس میں کوپی رائٹ آ جاتا ہے یہاں پہ اچھی خاصی کہہ سکتے ہیں بارش ہوئی ہے روڈ گیلے ہیں اور خوبصورتی تو سب کو بتا ہے کینٹ میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اور ساف سپائی جو ہوتی ہے یہاں پہ بڑی اچھی ہوئی ہوتی ہے دیٹول سے دوتے ہیں سرف سے سرف میں دیٹول سے یہ روڈ ہو یہ بھائی بات کر میں نے یہ دستکیب بولتا ہے ہمیشہ چلیں جی ہم اس وقت کینٹ سے آؤٹ ہو گئے اور یہ راستہ آپ لوگ کو پتا ہوگا اسے ہم کالا روڈ بھی کہتے ہیں دو روڈ جہاں پہ لڑکے ریسنگ کرتے تھے بہت ایکسیڈنٹ ہوا یہاں پہ سائیکل بھگاتے تھے سائیکل بھگاتے تھے گاڑیاں یہ مطلب یہ کہ ایک سٹریٹ روڈ تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک سٹریٹ روڈ ہے اب ریسنگ بند ہوگا بچوان میں تستکیب یہاں پہ بچوں کے سائیکلیں جو ہوتے تھے وہ بھگاتے تھے ہم آپ تو بھگایاں جاتا تھے رسیات جو ہے وہاں پہ ہمپائر ہوتا تھا اس کے قابل ہی گو رہے ہیں بھائی عید کو دن بس جو گاڑ کے لئے کھڑے میں جنابی علی ہم بہن چکے ہیں جیل کی طرف اس ٹیشو کا پیپر سائٹ بھی کہ ستار بھائی خیر ان سے میں آپ کو آگے انٹرکشن کرا دوں گا تو جی یہ ایریا آپ کا جلد سننے میں سے آیا ہے کہ آپ کا ٹیچے فیس ٹو جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اب یہ نہیں پتا کہ لیوٹ سائٹ سٹارٹ ہوگا یا رائٹ سائٹ سے بارال یہ لینڈ جو ہے اس کا سین کو چل رہا ہے بارال بڑی خوبصورت وادی ہے جی اور پتہ نہیں کیوں میرا ہاتھ زیادہ شیک کرتا ہے کمزور کمزور نہیں ہے اصل میں یہاں میں نے ہاتھ رکھاوے سیٹ کی اوپر اور اس لیے شیک ہو رہا ہے یہ بڑی خوبصورت پہاڑ ہیں اگر میرا موبایل اچھا ہوتا یا کوئی اڈی ایل ار ٹائپ اچھا سائٹ ہوتا تو یقین کریں آپ کو اس کی ضرورتی بڑے قریبیسی میں دکھا دیتا مختنستہ 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 یہ گرمکتا 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 ہے میں آپ کو باہر اتر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے ستار بھائیں ہیں اور آپ نے دیکھ لیا اس کو آگے سلابی ریلا آیا ہے چلو میں نے آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں نہیں آپ کو زنٰی ژگ پخنے جوان آپ کو آپ کو HAHA دا امید ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جناب لوگ یہاں پہ انجوائے کرنے کیوں آتے ہیں کہ اس کا موسم اور نظارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں شہر میں کیا ہے بلڈنگ دیواریں رش یہ ذرا اوپن ایریا ہے آپ رش چیک کریں لوگوں کا یہ رسطہ جاتا ہے سپن کاریس کو اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کوئلے کی بڑی مائننگ ہے اور ہلکی ہلکی بارج بھی ابھی شروع ہے رش چیک کریں جی یہاں پہ پانی رہتا تھا یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں جگہ یہ پوری پانی سے بھری ہوتی تھی اور اس کا بچپن مجھے یاد ہے جب ہم نے والد صاحب کے ساتھ یہاں پر آتے تھے اکثر ہم یہاں پہ چھوٹا پانی ہوتا تھا تھوڑا سا پانی وہاں پہ جا کے اپنا انجوائے کرتے تھے فیملی کے ساتھ اب ظاہر ہے پانی ڈیوارٹ ہو گیا اور پائپوں میں چلا گیا جو کہ ایک انڈرمنٹ بورڈ اپنی طرح لے جاتا ہے بہرحال پانی کی قلت بھی ہوئی ہے کیونکہ ایک دو ڈیم بنائے گئے تھے اوپر تب ڈیم نہیں تھے یہ سامنے باغات ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بارج بھی شروع ہو گئی ہے یہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں اور یہ پل بہت پرانا پل ہے ہمیں یاد ہے کہ اس کی اوپر سے پانی آیا کرتا تھا اور کیونکہ اس کی جو بناوٹ ہے آپ دیکھ لیں یہ آج کی نہیں ہے اور یہ جو آپ اس کا چڑھاپن دیکھ رہے ہیں اتنا پانی آتا تھا کہ اس کی اوپر سے جاتا تھا بڑا پیارا ہی ویو آ رہا ہے اگر آپ ساتھ ہوتے سامنے ہوتے جو ہوا چل رہی ہے اور جو اس کی بیوٹی ہے کیا کہنے جی سبحان اللہ کلوزر لک چیک کر لیں اور یہ بندہ غصہ ہو رہا ہے یہاں کیا بول رہے ہو ہفہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہے کے را ہاتھ ہوتہ کو میری پکچر لے رہے ہیں بھائی دیکھوں جی ہوتو سیشن چل رہا ہے ان دونو بھائیوں کا آئی آئی مجھے یہاں سے کلک لینے نا چاہیے اوٹری یہ تو یعلا باری شروع ہو گی ہے بھائی آواز سنیں آپ ہوتر ہے شیڈ سے دار ہوئی ہے بلا رہا ہوگی ہے پتنے کیوں بلا رہا ہوگی ہے صحیح ہے صحیح چل بنا رہا ہوں پیالی ہوتا یہ ہے یہ گاڑی مرنی پڑ رہی ہے کیونکہ آگے جو پانی کا سہلاب ہے وہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے اور یہ بلوگ بھی کافی لمبا ہونے والا ہے سک ہے جی لار معلوم دے خورزہ کرنا دی معلوم مورزہ اب یہ خورس آپ دیکھ سکتے ہیں جی سہلابی ریلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اللہ یہاں کے لوگوں کے لئے حفاظت فرمائے کیونکہ پہلے بھی بہت نقصان ہوا تھا ان کا اور گرد چمک کے ساتھ پہلے بھی بجلی بہت لوگوں پہ گر چکی ہے تو لہذا ہم چلتے ہیں واپس تو جی ہم چارٹ نوش فرما رہے ہیں ایسے پیارے موسم میں آپ اندازہ لگائیں چلے میں کھا کے بتاتا ہوں کیسا تھا تو جی یہ جگہ تھی کوئی خاص چارٹ تھا نہیں کینٹ کے اندر ہے چلتن کے بیک سائٹ پہ تو ہم نے دودھ جلے بھی منگوائے کوئی خاص نہیں تھی مغرب کا ٹائم ہو چکا جناب بارش لگتار ہو رہی ہے مغرب کا ٹائم کیا جگہ؟ گزارہ کر لیں گے یہ بہت بڑا مستوال ہے میرے لئے تو عزید ہمیں آگئے اپ ڈیٹ کیا ہے اپ ڈیٹ کیا ہے نہیں لائٹننگ نہیں آج لیکن پیارہ لگتا ہے بجلی چلی گئی ہے بھائی جنیٹر آن کیا جائے ہاں بیسے آپ سب دیکھیں کہ کوئیٹا اور کتنا مختلف علاقہ لگتا ہے روڈ ڈٹول سے دلتے ہیں تیجی آپ ٹائم ہے لڈو کا جو کہ ہمارا پرانا ٹھیکانا تھا رمضان کا اور اب اپنی یاد واپس تازہ کرنے ہوا ہے کیونکہ لڈو ایک شوق ہی بن چکا ہے ہمارے پاس بہت پیاری بائیک جی ایس بی ایم ڈیو کی بہت پیاری بائیک ہوتی ہے ٹورنگ بائیک میری بھی ایک خواہش ہے انشاءاللہ جب اللہ دے گا تو ضرور یہ بائیک لیں گے اور بہت پیاری ہوتی ہے یہ بارہ سو سی سی بھی آتی ہے اس میں کم سے کم باقی اٹھارہ سولہ سو مختلف اس میں آتی ہیں اور یہ ٹورنگ بائیک ہوتی ہے چلیں جی آج کا ولوگ یہاں پہ انٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ملیں گے اپنے اگلے ولوگ میں امید ہے آپ میرا ولوگ لائک کریں گے شیئر کریں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی